مددسین کرام میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی آپ کا کوئی غلام درود پیش کرتا ہے آپ کی خدمت نے حدیعہ سلام پیش کرتا ہے آپ کی خدمت نے نظرانہ یقیدت پیش کرتا ہے تو جب بھی کسی نے بارگاہ مصطفیٰ نے سلام پیش کیا تو یقیناً حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اس لیے کہ اگر جواب نہ دیں تو پھر سلام نہیں کیا جاتا شریعت اسلامیہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی شخص سو رہا ہے تو سونے والا سلام کا جواب دینے سے قاسر ہے تو اس لیے آپ کو منع کیا کہ آپ اس کو سلام نہ کریں سلام اسے کیا جاتا ہے جو سلام کا جواب دیتا ہے تو اس آیتِ طیبہ کا مصداد سلو علیہ وسلمو اللہ تبارک و تعالی جو ارشادِ کریم فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے بندوں اے اہلِ ایمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے کسرت سے سلام پیش کرتے رہو تو آیتِ طیبہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں تو سلام کا جواب وہی دے سکتا ہے جو زندہ ہوتا ہے تو یقیناً یہ بات تیہ ہے ماننی پڑے گی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنی حیاتِ طیبہ کے ساتھ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے